دوستو آپ سب کا ہمارے چینل پر پھر سے سواگت ہے آج ہم گپت کال کا پورا ورنن کرنے والے ہیں گپتوں کی اتپتی سے ہم سروات کرتے ہیں دوستو موریوں کی اتپتی کے ہی سمان گپتوں کی اتپتی اتواجاتی اور ان کے مول نماز کا پرشن کافی بیوادہ سپد ہے جس طرح سے موریوں کی اتپتی کا پورا پتہ نہیں چل پاتا اسی طرح سے گپتوں کا بھی پوری طرح سے پتہ نہیں چل پاتا یہ دوپی پراجین وارتی سائیت اور ابھی لیخوں میں انیک ویسے ویکتیوں کا اگل لیخ ہے جن کے نام کے انت میں گپت سبد ملتا ہے پرانتو ان کا گپت ساسکوں کے ساتھ کیا سمبن تھا یا نشتیت نہیں ہے ادان سوروپک جاتک کتھا میں بنارش کے ایک راجہ کے پتر کا نام گپت دیا گیا ہے گپت سبد مہا بھاویے مرچ کھٹیکم دیویو دھان مہاون سم آدی گرنثوں میں اور کتی پیر ابھی لیخوں میں بھارہوٹ ستمب ابھی لیخ ہے ایک دوستوں بھارہوٹ ستمب ابھی لیخ جو ناشک سے پرابت ہوا ہے اس میں بھی ان کا ورنند ملتا ہے ان سے گپتوں کی پراشنطہ کا تو آباس ہوتا ہے گپت ساسکوں نے بھی اپنی پتریوں کا بیوہ برامنوں کے ساتھ کیا تھا جیسے چندرگپت دیویتی کی پتری پرباواتی گپت کا بیوہ واکاتک راجہ رودرشین دیویتی سے ہوا تھا بالا دیتے بھان گپت نے بھی اپنی بہنوں کا بیوہ برامنوں سے ہی کیا تھا اس سے سپسٹ آباس ہوتا ہے گپت ساسک کے برامن جاتی کے تھے گپت ساسکوں کی پرمک پادیا صری گپت صری گپت کو دوستو آدی راج اور مہاراج کی پادیا پراپتی گٹوت کچ کو مہاراج کی پادی پراپتی چندرگپت پرثم کو مہاراجہ دیراج کی پادی پراپتی سمندرگپت کو پراکرمانگ کی چندرگپت دیویتی کو وکرما دیتے اور وکرمانگ کی کمار گپت کو مہندرہ دیتے اور شکرہ دیتے کی اپادیاں پراغتی سکند گپت کو کرما دیتے کی اپادیاں پراغتی دوستو چندر گپت دیویتی کے نو رتن پہلا جو ہے اکشمپ کا جو کی جوتیش ویدیا کا کی اکشتر میں نپن تھا اور جوتیش ساستر کیس نے رچنا کی تھی دوستو اکش پنکانے دنوانتری چکتشا کی اکشتر میں نپن تھا اور آئیوروید کی پستکی نو نے لکھیا آئیوروید کی نام سے تیسرا جو رتن تھا دوستو کالیداز تھا ماشور کالیداز ناٹک اور کاؤوے میں نپن تھا ابھیجان شاکون تلام بہت ہی امپورٹنٹ پستک ہے دوستو اور میک دوست دونوں ہی پست کے کافی پرشید ہیں امر شنگ سبد کوش رچنا اس نے کی تھی سب سے پہلے امر کوش کے نام سے سبد آولی ورا مہیر یہ بھی اچھا خاصہ ماشور اس کا جیوتیش ویجیان کا ایک لیکھک تھا ویرد سنیتا کے نام سے اس کی کرتیت ہوا رچنا ہے ورود جی جو کی ویاکرن سے سمبندیت ہے ویاکرن کی سنسکرٹ ویاکرن اس کی رچنا اس نے کی تھی سنکو واسطو کلا سے سمبندیت سلپ ساستر کی اس نے رچنا کی تھی دوستو بیتال بھٹ جادو سے سمبندیت ہے کافی پرشید کہانیاں ہیں بیتال سے سمبندی دوستو منتر ساستر کی رچنا اس نے کی تھی حریشین یہ کویتھا جو کویتھائیں لکھتا تھا بھارت کے جو سیکسپیر کہا جاتا ہے وہ کالیداز کو کہا جاتا دوستو فائیان کون تھا آج ہم پڑھیں گے فائیان کے بارے میں پوری ڈیٹیل یہاں پر ہے چندرگوپت دویتیہ کے کال میں چینی یاتری فائیان بارت آیا تھا دیکھ سکتے آپ چیتر میں چینی باسہ میں فا کا عرط ہے دھرم یان کا عرط ہے اچاریہ اس پرکار فائیان نام سے تات پر یہ دھرما چاریہ ہے فائیان کے بچپن کا نام کود تھا اس کے دوارہ چھوڑا گیا بھرمن ورطانت چندرگوپت کالین بارت کی سانسکرٹک دسا کا سپسٹ نروپن کرتا ہے یدی پیوس نے سمکالین ساسکر کا نامو لیک نہیں کیا ہے فائیان نے بودھ گرنٹوں کے عدین اور پرمک بودھ ستانوں کو دیکھنے کی اچھا سے بارت کی آترا پرارم کی تھی پرمک ورنند مدی دیس برامنوں کا دیس تھا جہاں لوگ سکھی اور سمپن تھے اس کے دوارہ جو ورنند کیا گیا ہے وہ بتایا کہ مدی دیس میں برامنوں کا دیس تھا اور جہاں سکھی اور سمپن کے ساتھ لوگ رہتے تھے یہاں مردی دنڈ نہیں دیا جاتا تھا لیکن کیول آرثک دنڈ پر چلی تھے بار بار راجدروں کے اپراد میں کیول دہینہ آتھ کاٹ لیا جاتا تھا مدی دیس کے لوگ نہ تو کسی جوید پرانے کے اتیا کرتے ہیں اور نہیں مہاش مدیرہ پیاج لحسن کا پریو کرتے تھے وہ کیول چانڈال عشق اپوات تھے کیول چانڈال عشق اپوات تھے اور سماج سے بھائش کری تھے اس پرکار چانڈالوں کا وشتری تبرن کرنے والا فائیان پرثم ویدیشی آتھری تھا مدی دیس کے لوگ سورو پکشیوں کو نہیں پالتے تھے پسووں کا ویپار بھی نہیں کرتے تھے بازارہ میں بوچڑ کھانے اور مدیرہ لے نہیں تھے مدی دیس کے لوگ کرے وکرے میں کوڑیوں کا پریو کرتے تھے مدی دیس میں برامن درم کا ہی بول بالا زیادہ تھا تو یہ دیکھئے دوستوں گپت سامراجے کا کیش پتن ہوا گپت سامراجے کا ویستار دیکھئے یہ دکھایا گیا ہے تیر کی نشان کے مادم سے کہاں تک یہ فیلہ گول دائرے کے اندر دیکھئے گپت سامراجے کا پتن اس کے مکھے کانڈ کیا تھے ایوگے اور نربل اترادیکاری ساسن ویبستہ کا سنگ آتمک سورو اچھے پدوں کا آنوانچک ہونا پرانتی ساسکوں کے وشیشہ دیکار بھائی آکرمن بودرم کا پرباؤ یہ تھا اس کے پتن کے کارن اب سودرسن جیل کے بارے میں جانتے دوستو سودرسن جیل کا نرمان کس نے کروایا سودرسن جیل کا نرمان موریے ساسک چندرگوپت موریے کے سوراشتر پرانت کے راجے پال پوششے گوپت ویشے نے پچھمی بھارت میں سچائی کی سویدائی تو کروایا تھا کس نے کروایا تھا دوستو پوششے گوپت ویشے نے جو کی راجے پال تھا چندرگوپت موریے کا موریے ساسک کے اسوک کے سمیں یہون راجہ پوششے نے اس جیل کے اوپر باندھ بنایا تھا تو پاسرپ نے اس کے اوپر ایک باندھ بنوایا تھا سک کے مہاکشتر پر رودر دامن نے رودر دامن نے اپنے راجے پال کے نیترتوں میں اس پر نرمیت باندھے کجرنوں دھارے کرایا تھا سکندرگوپت کے ساسنکال میں سوراشتر کے راجے پال کے پوششے چکر پالی تے گرنار کے پرشاشک نے اسے باندھوں کو پونے جنروں دھار کروایا تھا تو دیکھیں دوستو اس کی جو شیمائی تھی گوپت سمراجی کی شیمائی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور سمودرگوپت کا دیکھشنباد کا بیان سمودرگوپت کا یہ گول دائرے میں دکھایا گیا ہے اس طرح سے ہم گول دائرے میں دیکھ سکتے ہیں تیر کے نسان کے مادم سے یہ سمودرگوپت کا سمراجی تھا اور اس کی جو شیمائی تھی وہ ریل کی پٹری کی طرح سے پیچو پیچی دکھائے گئی ہے یہ دکھائے گئی ہے بھروکت سے لے کر کے ادھر مہان عدی کی طرف یہ شیمائی تھی گوپت کالین پرمک مندر پڑھیں گے دوستو سانچی کا مندر سانچی کا مندر سانچی رائشن جلے میں پڑھتا ہے جو مدی پردیش میں شتی تھے گوپت کال کا پرارمبہ کے مندر شروعاتی مندر چھوٹے آکار کا اور سپاٹ چھت والا ہے سیدھی چھت والا تیگوہ کا وشنو مندر تیگوہ جبلپور جلے میں ہے یہ بھی مدی پردیش میں ہے گرب گرے کے پرویش دوار پر مکر واہینی گنگا اور ایو میں کرب واہینی یمنا کے آکرتیا اتکیرن ہے تیگوہ کا کالی دیوی مندر تیگوہ بھی اسی میں مدی پردیش کے جبلپور جلے میں ہے دوستو اور سمودر گپت کالین اس میں ویورن ملتا ہے ایرن کا وشنو مندر ایرن ساگر جلے میں ہے مدی پردیش میں گرب گرے کے سامنے ستھاپیت ستمبوں پر شین گج ناری مخ کالنگکن کیا گیا ہے تو ویورن دیکھ سکتے ہیں آپ سائیڈ میں نچنا کٹھار کا پاروتی مندر نچنا کٹھار پننا مدی پردیش میں ستیت ہے سمپرتی اپلپد مندروں میں زیادہ سرکشت ہے بھومرہ کا شیو مندر بھومرہ شتنا جلے میں ستیت ہے یہ بھی مدی پردیش میں یہ ہے گرب گرے کے پرویش دوار پر گنگا یمنہ کے آکرتیاں اتکرن ہیں پیپریہ کا وشنو مندر یہ بھی ستنا جلے میں پڑھتا ہے پیپریہ اور دوار ستم پر وراہ آتار اور ناؤگرے ویاغر مخ پورن گھٹے پنناولی کا انکن ہے دیوگڑ کا دس آتاور مندر یہ امپورٹنٹ دوستو دیوگڑ کا دس آتاور مندر دیوگڑ لالیت پور جلے میں ہے اتر پردیش میں دوستو یہ سمپرتی اپلپد مندروں میں سروادک سندر اور سنیو جن سیلی کا پرثم ادارن ہے دوستو یہ پنچہ ایتن سنیو جن سیلی کا سب سے پہلا ادارن سکھر سیلی کا پرثم ادارن ہے سکھر سیلی بھی اس میں پریوں کی ہے سنیو جن سیلی سکھر سیلی ان دونوں کا پریوں کیا گیا ہے گپت مندروں میں کی سبی ویشیستہیں ایک ساتھ پرابت مندروں کی دیواروں پر سیش سیع پر سہن کرتے وشنوں نرد نارائن اور گزندر موک سرمائن اور مابارت کے منوہری منوہری درشوں کا انکر ملتا ہے تو دوستو جو ان کی گپت کالی جو مندر ہیں ان کی سیلیوں میں ان کے چتروں میں دیواروں پر جو ہیں وہ وشنوں کی مرتی ملتی ہے گزندر کی مرتی ملتی ہے رمائن کے درش اور مابارت کے منوہری درش انکیت ہے بھیتر گاؤں کا کرشن مندر یہ کانپور جلے میں بھیتر گاؤں اتر پردیش میں مندر کا نرمان ایٹو سے شکھر یکت مندر دیوار رمائن اور مابارت پرانوں کے بیوید آکھ سرپور کا لکشمن مندر یہ چھتیس گڑ میں دوستو چھتیس گڑ کی رائی پور جلے میں مندر کا نرمان ایٹو سے مندر کے نکٹ دو مندر ایک رام مندر ایک جان کی مندر کے اوسرے سپراب ہوئے ہیں مکند دررہ کا مندر مکند را کوٹا جلی راجستان کے اندر پرارمبی گپت مندر کا ادھارن ملتا ہے ناغ کا شیو مندر ستنہ جلے مدی پردیش کے اندر سمپرتی پرد مندر سے زیادہ سرکشت خو کا شیو مندر خو ستنہ جلے مدی پردیش میں مدی جلے جلے مدی ناک مندر راج گر نالند جلہ بیہار میں ستیت ہے راج گر مدی ناک مندر 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 گپت کالین پتروں کے پرکار اور پرورتی گپت ساسک شکند گپت کمار گپت دیویتی بود گپت نرشنگ گپت بھانو گپت وین گپت کمار گپت تری گپت دیجئے دوستو ہم پڑتے ہیں اس کے بارے میں کہ پتروں سے سمجھ دیتے کچھ سبد ہیں انہیں کیا کہا جاتا تھا جیسے دتک ہے دوسرے پریوار سے گوڈ لیا گیا پتر اس کو دتک کہا جاتا تھا پتہ کا وید پتر اس کو اورش کہتے تھی اپاگت دوسرے کہ پتر کو پتر سمجھ نہ اور لڑک پتہ سمجھ اپاگت ہوتا ہے کہتے کہ دوسرے کے پتر کو اپنا سمجھ گوڈ ج وہ پتر جو اپنے پتہ سے اتپن ہو کر دوسرے پتہ کا پتر ہو اکشیت رج اس طریقہ پتر جو دوسرے پروش شہواز کرتی ہے کرین کنیا سادی سے پروہ جنم دیا ہو سادی سے پروہ جنم دیا گیا پتر بھنر بھنر بھاو پونر بھواست تری سے اتپن پتر کو کرے کر کے پرابت کرنا گوپ سمراج کے سمکالین راج وانس پڑھیں گے جو کی امپورٹنڈ کافی بار ایک جام میں پوچھے جاتے ایسے ایسے کیوشن واکاٹک راج وانس 255 ستھاپنا تھی دوستو اس کی وند سکتی سنستھاپک تھے راج دانی تھی پوری پرورپور مہاراشتر میں کونکن و ویدرب اکشتر ان کے ساسی تک ستر تھے 330 سروسین سنستھاپک تھے اور وچ گل آدونی بشیم اکولا مہاراشتر ویدرب اکشتر ان کے ساسی تک ستر تھے اور وچ گل ان کے راج دانی تھی سال کائن راج سال کائن راج سال کائن ادھے ہوا دیوورمن ان کے سنستھاپک تھے ونگی ان کے راج دانی تھی پیڑو ویگی گوداوری جیلا مہاراشتر نیچلی گوداوری اور کشنا کے بیچ کے اکشتر میں یہ راج کرتے تھے ناغ راج ونس 305 اسوی ان کے سنستھاپک بہو ناغ تھے پدماوتی ان کی راج دانی تھی آدھونی مدم پوایا گوالی ار مدی پردیس ان کی راج تھے ماتھر راج ونس 325 اسوی اچیوت ان کے سنستھاپک تھے آئی چھتر ان کی راج دانی تھی بریلی جلہ اتر پردیس میں راج کرتے تھے 350 اسوی سنکر ورمن اور پیسٹ پورے ان کی راج دانی تھی کلنگ اکشتر جو تھا وہ ان کا راج اکشتر تھا ترائی کوٹک راج ونس 415 اسوی میں ان دردت ان کے سنستھاپک تھے انیرود پورے اور ناشک ویشنو کنڈین راج ونس 475 اسوی وکر میندر پرثم ان کے سنستھاپک تھے دوستو ویشنو کنڈین ان کی راج دانی تھی اور کشنا ندی کے نکٹ اندر پردیس میں راج کرتے تھے ہون راج ونس 520 تورمان ان کے سنستھاپک تھے اور پنجاب اکشتر میں انہوں نے اپنا گپت کال کی مہتو پن رچ ریتو سہارم کالی داس دوار رچ دیکھئے دوستو سات پست کے لگات میک دوتم کمار شمبون کافی بار ایکزام میں پوچھ جاتی کمار شمبون میک دوتم رنگ ونس اور مال وکنی میترم عبیجیان شاکنت لم وکر مو وکر مور وشیم کالی داس دوار رچ مدر راک شخص دوار رچ دیوی چندر بکت دوار رچ دن دس کمار شریف دن سوپن واش ودت بھاس دوار چار بھاس دوار ارو بھانگ بھاس دوار اور کراتار جنیم بھاروی دوار یہ پوچھ جاتی ایکزام میں یوگا چار آسنگ دوار راونا ود وچ بھٹی دوار امر کوش امر شنگ دوار چندر ویاکن چندر گومین دوار وشو دی مگ جو ہے وبد گوش دوار ورحیت سہیت اور محیر دوار پنچ سیدانتی اور محیر برما سیدانت آریے بھٹ آریے بھٹیم آریے بھٹ سوری سیدانت آریے بھٹ نیائی آوطار شید سیدانت پنچ تندر وشن سرما نیتی شاستر کام مندک اور کام شوطر وادس سہیت چرک سہیت چرک دوار مرچ کٹی کم جو ہے وہ سودرک دوار لکھی پستی کا ہے گوش کالی ناٹک ایم ناٹک کا پہلا جو ناٹک ہے مالوی کاغ نی میترم جو کالی داست دوار رچ اگنی میتر مالوی کاغ پریم کتھا پر آدائیت کافی امپورٹنٹ ہے دوستو ایکجام پوچھ لے جاتے ہیں وکرم اور وشیم یہ بھی کالی داست دوار رچ سمرات پرورو وی اروشی افسرہ کی پریم کتھا پر آدائیت دوستو یہ پوچھے جاتے ہیں اججام کی کس سمبندیت ہے اور اس میں کس طرح کی کتھا ہے عبیجیان شاکونتلام کالی داست دوار رچ دوستو شاکونتلا کی کتھا پر آداریت ہے مدرہ راکش سم وشاک دت دوار رچ اسے اتیاسک ناٹک میں چندرگو تموری مغد کے سیاستن پر بیٹھنے کی کتھا کا ورنن ہے دیوی چندر گپتم وشاک دت دوار اسے اتیاسک مرچ کٹیکم سودرگ دوار رچ تھے اس ناٹک میں نایک چارودت نایک ونسط سینہ کے اتیرکت راج برامن جواری ویپاری ویشیہ چور دورت داش کا ورنن ہے سو پرواس ودتم بھاس دوار رچ تھے اس میں مہاراج دائنی اور واس ودتا کی پریم کتھا کا ورنن کیا گیا ہے پرت یوگ دھرائن بھاس دوار رچ تھے اس میں مہاراج دائنی کس طرح سے یوگ دھرائن کی ساہتہ سے واس ودتا کو اجینی سے لے کر بھاگنے کا ورنن ہے چارودت بھاس دوار رچ تیس ناٹ کا نایک چارودت مولت بھاس کی کلپنا مہتوپرن پرکشا پیوگی تتھ گت کال میں کمار مات سب سے پرمک حدی کاری ہوتے تھے گت کال میں ستی پرت کی پرت گٹ ناک ملتا ہے ورط بان میں پرچلی تیندل درم کے شوروپ کا ورنن اسی یوگ میں ہوا ہے بھاگ ود گیتہ کی رجنا اسی یوگ میں ہوئی ہے اجنت کی گفاؤں کے چتر یوگ کی چتر کلا کے سربوت مدارن ہے ویشنو سرما دوارہ پنس تنتر اور نارین بھٹ دوارہ ہیتوپ دیش کی رجنا کی گئی ہے چنسکر رسائتے میں کالی داس نے کمار سمبو میگ دوتم ابھی گیان شاکون تلم اور کا مرچ کٹکم سوبندو کی واس ودتا ودنڈی کی دس کمار چریت اس یگ میں لکھے گئے اچھ کوٹی کے سائت کے ادارن دسم ملو اور سننے کا انویشن اسی یگ میں ہوا ہے آریا بھٹی اسی یگ گھنی تک اور خبول شاستری تھے انہوں نے آریا بھٹی بھٹی نامت پستک کی رچنا کی جس میں انکھ گھنیت بیج گھنیت اور رکھا گھنیت کی ویوی چنہ کی گئی ہے آریا بھٹ نے سوریہ شدانت نامت گرنث میں یہ سیدھ کیا کہ پرثوی اپنی دھوری پر گھومتی ہے ورا میر نے ورہت سہیت اور پنچ سیدھانت کا نام کے خگول ساسطر کی رچنا کی ہے بھرم گھپت بھرم سیدھانت بھی اسی کال کا پر سیدھ گرنث ہے سب سب پنس سیدھانت جیسے اچھ کوٹی گرنث اسی یوگ میں رچے گئے ہیں دنوانتری تدھا شروع اسی یوگ کے پرخیات وید تھے اور نو نیت کم اس یوگ پرشید چکتش پستک ہے اسی یوگ اور آشو شاستر پرشو چکتش سمبندی پستک جو گھت کال میں ہی لکھ گئی ہیں پرشید آی یوگ دنوانتری نے رس چکتش نام پستک کی رچنا کی اور شید کیا کہ سونا چاندی لوہ تامب داتو میں بودھ مورتی دوستو گھت کال میں سارناد مورتی کلا ایک بہت بڑا کندر تھا اس میں بودھ کو اپنا پت پرورچن اور دھرم چکر پرورتن دیتے ہوئے درش آیا گیا ہے اس کا نرمان کال پانچوی شدی ہے پانچوی شدی ہے یہ بورے بلوہ پتھر سے بنی ہوئی ہے اس میں بودھ پد مدر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے سر کے پیچھے ورطا کار ویب الانکر پر بامندل ہے اس پر بامندل کے دونوں اور اڑتے گندھروں کی آکرتیاں ہیں آتھ اپدیش دینے کی مدرہ درم چکر مدرہ میں دکھایا گیا ہے بودھ دوستو مورتی کے بارے میں پوچھے جاتے کی اس مورتی میں کیا کیا ہے کون سی مورتی کلا یہ سارنات مورتی کلا کا ادارن ہے ویشتو کا سب سے بڑا ہندو مندر انکور وات کا مندر انکور وات ویشتو کا سب سے بڑا ہندو مندر پریشر ہے اور ویشتو کا سب سے بڑا دارمک سمار رکھ یہ کمبوڈیا کے انکور میں ستی تھے جس کا پرانا نام ایشو دھرپور تھا اس کا نرمان سمرات سوری ورمن دویتی نے گیارہ سو بارہ سے گیارہ سو تری پنیشو کے شاشن کال میں کیا تھا یہ ویشتو مندر جبکہ اس کے پرور ورطی ساس نے پرائیش مندروں کا نرمان کیا تھا میکانگ ندی کے کنارے سمرپ سہر میں بنا یہ مندر آج بھی ویشتو کا سب سے بڑا وندو مندر ہے راشتر کے لئے سموان کے پرتی کی مندر مندر یونیش کو کے دویش دروہر سطلوں میں شامل کیا گیا ہے نوی سابدی میں جیورما دویت تریتی کمبوج کا راجہ ہوا اور اسی نے لگ بک 860 اسوی میں انکور تھوم کارت ہے رازدانی نام کے اپنی رازدانی کی نیو ڈالی انکور تھوم رازدانی کی نیو باہر گفت کلا پرت بمیت ہے اس لئے اس کا یا ورن کیا گیا ہے گفت کلا کا یوز کیا اس میں ازنتا کی گفہوں میں بھی یوز ہوا ہے گفت کلا گفہوں کے بارے میں تھوڑی لیٹیل پڑھ لیتے دوستو ازنتا گفہ ماراشتر راجز کے اورنگاباد جلے میں گفہیں ازنتا کی گفہیں کہلاتی ازنتا گاؤں کے سمیپ ہونے کی وجہ سے ان کو ازنتا کی گفہیں کہتے بھاتورہ ندی کی گاٹی میں ویوستی تھی یہ اچھی پاڑی کے ڈال کو کٹ کر گفہیں بنائے گئی ہیں گھوڑے کے نال کی آکار کی ہے ورس اٹھارہ سو انیس اسوی میں مدراز جنا کے کچھ ایوروپی سینکوں نے ان گفہوں کی اکسمات خوز کی تھی اچانک خوز ہو گئی تھی ایوروپی سینکوں نے اٹھارہ سو انیس میں خوز کی تھی ورس اٹھارہ سو جنرل جیمس الیکجنڈر نے رائل آف سوسائیٹی رائل آف سوسائیٹ ایسیٹک سوسائیٹی کی پتری میں پہلی بار ان کا ورنند کیا تھا جو رائل ایسیٹک سوسائیٹی کی پتری اس میں سب سے پہلے ان کا ورنند ملتا ہے ازانتہ کی گفہ چطر بہت درم سے سمبند تھے ان میں پرکرتی بد بودی ستہوں جاتک خطہوں کے ورن آتمہ درسے ملتے ہیں آزانتہ کفہ کو یونیسکو نے 200 ویراسط ستھل کی سوچی میں 1983 میں سامل کیا تو یہ تھے دوستو گفت کالین پورا ورن گفتوں کا اور گفتوں سے سمبند پوری جان کاری ویڈیو چی لگے تو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب